الہاباد والوں کو سلام ہے کہ وہ ماں گنگا کے کنارے رہتے ہیں تو آئیے ہم الہاباد کی طرف چلتے ہیں مہترم شمش الرحمن فاروقی کی طرف چلتے ہیں جہاں گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے مذہب گلی ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے مذہب الہاباد کے سنگم پہ کیا کیا چھوڑ آئے ہیں آئیے الہاباد آنا ہم تمہیں سنگم دکھائیں گے مہترم شمش الرحمن فاروقی صاحب یونیورسٹی آف پنسلاویہ فلارڈلفیا ساؤتھ ایشیا ریجنل سٹڈی سینٹر ہندوستان کے مختلف یونیورسٹی کتنی یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں لفظ و معنی فاروقی کے تفسر شیر غیر شیر افسانی کی حمایت میں شیر شورنگیز کی چار جلدیں اور ان کو حق ہے جس جب وہ مائک پہ ڈانٹے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے فدم شریص رسوطی سممان ستارہ امتیاز شمشور رحمان فاروقی کے نام دلوں کی دھڑکنوں کو تالیوں میں ڈال دیجئے ورنہ میرے گوش پکڑی گوش مالی ہو جائے گی کن پکڑی ہو جائے گی صدر محفل جناب ہے ڈاکٹر اماریز بھی ہمارے مہمان خصوصی ہردل عزیز جناب ہے رام لائق دواندر اتردیش پروفیسر سنگھ وائس چارچلر لٹنون یونیورسٹی اور تمام دوستوں جیانا تشریف فرما ہیں اور خواتین و حضرات اب یہ تو مضمون پڑھنے والا تو نہیں ہے کیونکہ لمبا ہے کچھ مضمون یہ اور میرا خیال ہے کہ چند منٹ میں کچھ باتیں میں آپ سے عرض کر دوں پھر اس کے بعد کبھی موقع ملے گا پڑھ لیجئے گا آپ لو ایک تو پریشانی یہ ہے کہ میں ہوں لڑکپن سے پڑھتا رہا ہوں ناویل افسانہ ہر طرح کے ناویل ہر طرح کے افسانے تو اب جب بڑا ہوا تو یہ خیال آیا ہے کہ آخر فکشن ہوتا کیا ہے کس چیز کو فکشن کہتے ہیں اور جو جو جھوٹی باتیں ہیں ان میں اور فکشن میں کوئی فرق ہے کی نہیں ہے اخبار کی خبر میں فکشن میں کوئی فرق ہے کی نہیں ہے تو سب سے پہلی بات یہ جو کچھ بھی افسانے میں ہوتا ہے فکشن میں ہوتا تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ افسانہ نگار خود ہی یہ کہتا ہے کہ جھوٹ ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے یہ ہمارا بنائے گوہ افسانہ ہے لفظ افسانہ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ وہ چیز جو نہ ہو تو ہم یہ سمجھ کے پردے تو ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہے یا جھوٹ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ آدمی کو بھی نہیں تھا اور جن کا ذکر کیا جو واقعہ بدایا جا رہا ہے وہ واقعات بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ کبھی کبھی تو بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھا بھی دیا کہ صاحب یہ اگر فکشن اگر جھوٹ ہوتا ہے تو افسانہ نگار جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے تو ایسا کام کیوں کہ اس میں گناہ کے مرتقب ہونے کا سامنے بھی دو بیٹھے ہیں میرے افسانہ نگار چھوٹے ہیں بہت سے تو یہ کبھی کبھی ان سے کسی نے پوچھا ہوئی تھا آپ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کو بولتے ہیں لیکن یہ سچی بات ہے افسانہ لکھائی جاتا ہے اس نظریے کو سامنے رکھ کر کے اس یقین کے ساتھ کہ جو میں کہہ رہا ہوں جو لکھ رہا ہوں یہ سچا نہیں ہے اچھا اب اس کو چھوٹ دیئے کہ حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے اس میں تو بڑے بڑے مسائل ہیں اور کسی حقیقت کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے حقیقت اگر ہے تو وہ کس طرح ثابت ہوتی ہے مثلا یہی آپ آج کل جانتے ہیں سائنس میں نئی چیزیں نکل رہی ہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن ان کی بنیاد پر پوری پوری تھیاری بنائی جاتی ہے نیوٹن کی فیزیس کی ایک تھیاری تھی آنسٹائن کی ایک تھیاری تھی بعد کے لوگوں نے الگ تھیاریا بنائی دیکھا کسی لیے نہیں ہے لیکن یہ بن رہی ہیں چیزیں تو حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو دکھانا کیا دکھانا یہ ثابت کرنا ہے یہ ظاہر کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے ممکن ہے کہ نہیں ہے تو سوال یہ مان لیجے اگر کوئی یہ کہا جائے کہ حقیقت سے کیا مراد اگر میں یہ حلف نامہ ڈال دوں آپ کے سامنے کساب جو میں نے لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے تو اس حلف نامہ کے ثبوت بھی کیا ہوگا میں کہوں گی فلاں نے فلاں سے کہا تو جب تک کہ وہ فلاں آئے نہ اور خود حلف نامہ نہ ڈالے یہاں میں تھا اور میں نے فلاں سے یہ کہا پھر وہ فلاں بھی آیا جس کے سامنے بات کہی گئی اگر بالکل قانونی بات بھی آپ کہتے ہیں تو کوئی صورت یہ تیہ کرنے کے نہیں ہے یہ افسانے میں سچائی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی صورت ایسی ہے ہی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے افسانے ہیں اتنے ناویل ہیں اتنے کردار ہیں کنکن لوگوں سے حلف نامہ لیجئے گا کنکن لوگوں کو آپ صورت چڑھائیے گا تو یہ سمجھ لیے کہ چاہے کوئی چیز اگر ریالیٹی ہوتی بھی ہوگی کہیں تو اس کو افسانے میں ہم نہیں بیان کر سکتے افسانے میں جو ہم کہیں گے وہ بہرحال وہ بنیائی دور پر جھوٹ ہی ہوگا افسانہ ہی ہوگا اس کو ہم سمجھ کے بات کرتے ہیں اچھے مان لیجئے کہ تاریخی ناویل لکھا جا رہا ہے تو تاریخی ناویل کے بارے میں کم کہہ ساتھے ہیں یقیناً سچا ہوگا کیونکہ اس میں تاریخ کی باتیں ہیں فلاں آدمی کب پیدا ہوا فلاں نے اسے کب جنگ لگی کب اس کی شادی ہوئی کب مرا کب اس نے کیا حکم دیا لیکن جو زیاد بناتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ ان میں تو نہیں ہوتی کہ سچائی کی اس نے کب یہ بات کہی کس طرح سے کہی کیا ہی الفاظ استعمال کی اگر وہ فارسی میں بولا سبسکرط میں بولا کی گردو میں بولا کی انگریزی میں بولا آپ اسے پھر دیوان میں لکھ رہے ہیں یعنی کوئی صورت ایسی بنتی ہی نہیں ہے کہ افثانے کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکیں اور ثابت کر سکیں کہ افثانہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے لیکن ایک بات پھر بھی ہے کہ اگر مان لیجئے کہ ہمیں یہ بحث اٹھانی بھی ہو کہ افثانہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا لیکن لوگ افثانہ پڑھتے بہت ہیں نویل فکشن افثانہ جو بھی پڑھتے بہت ہیں اور بہت ہی مقبول بلکہ یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ مقبول ترین صرف عدب کی فکشن ہی ہے جس شکل میں ہو تو اب اس پر بھی جواب بہت سارے دیا گیا بڑا مزے کے جواب یہ دیا گیا کہ چونکہ انسان خود اپنی فطرت میں جھوٹا ہوتا ہے تو جھوٹ پسند کرتا ہے کیا آپ جب جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے عرستون نے بتایا تھا کہ جب عرستون نے کہا کہ تصویر سے بنائی دیارتی ہے تو ہم کے عذرے میں اچھا یہ فلان کے تصویر ہے لیکن تصویر تو جھوٹی ہے فلان تو وہ نہیں ہے لیکن اس کو دیکھ کے ایک مزہ آتا ہے کہ اچھا بھئی فلان کے تصویر ہے یہ فلان کے شکل ہے یہ فلان کے شبیح ہے فلان کے کوٹریٹ ہے تو جھوٹ میں کچھ مزہ ضرور ہوتا ہے چاہے وہ جس کا بھی چاہے وہ نمک میریز کا مزہ ہو چاہے وہ جو بھی کہیا گمراہ کرنے والا مزہ ہوگی گمراہ کرتا ہے فکشن ہمیں لیکن ایک جواب یہ ہے اس کا کہ افسانہ یا فکشن اتنا مقبول اس لیے ہے کہ انسان کی فطرت میں قذب داخل ہے اور وہ قذب کو پسند کرتا ہے قذب سے اس میں کس کو مزہ آتا ہے اچھا مالی یہ بھی میں نے مال لیا اور جھوٹ کی وجہ سے افسانیں پسند کرتے ہیں سرنم ریاض برا مان جائیں گی برا مان جائیں گی مان نہیں دیجئے ہمارا کیا بگاڑ لیں ہمارا کام تو کہنا ہے ہم تو کہیں گے تو اور بھی بڑا بڑا افسان ان کو تو خیر کچھ نہیں کہتا یہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے ان سے تو بیدہ کل رہی بہت ہے اچھا اقبال مزید نے تو مجھے آوارڈی دے رہا کہ آج آئے سے تقریر کرنے اپنے آوارڈ کے بارے میں کہنے لے کے میرے بارے میں تو ان کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے جو بھی کہیں کہیں میں ہی کہوں گا کہ افسانے میں جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ ہم لوگوں کو اچھا لگتا ہے یہ ہماری طبیعت میں داخل ہے اس لیے ہم افسانہ پہتے ہیں فکشن بہت پہتے ہیں مگر اس سے یہ ثابت نویہ کہ فکشن ہوتا کیا ہے اگر مان لیجئے کہ میں یہ آپ کے سامنے جھوٹ بولوں کہ میرا نام شمسور ایمان فاروقین نہیں ہے یہ میرے سامنے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ افسانہ نگار نہیں ہے اس کا نام سکیتہ مشرف بھی نہیں ہے اس کا نام آئیشہ بھی نہیں ہے تو جھوٹ بول دیا ایسے کیا ہوتا ہے اس جھوٹ بولنے میں افسانہ تو نہیں بنتا یعنی اگر کوئی جھوٹ بھی ہے تو جھوٹ میں کچھ نہ کچھ افسانہ پن کہیں سے لانا چاہیے یہ بڑا بڑا اس کو لوگوں نے بڑا اس گھوڑی کو لوگوں نے خوب دوڑایا ہے کہانی پن کہانی پن کہانی پن افسانے میں کہانی پن ترہ ترہ سے اس کو دوڑایا گیا ہے لیکن یہ کہ جتنی تیز دوڑاؤں کے اس گھوڑی کو رہے گی وہی کہ وہی کہانی پن ہے کیا یہ معلوم نہیں ہوتا اچھا اب سمجھ لیے کہ ایک اور بات ہے ایک بات اور بھی کہیں لوگوں نے بعض لوگوں نے یورپ میں کہی ہے امریکہ میں کہی ہے ہم لوگوں بھی کبھی کبھی اس کو یقین کر لیتے ہیں کہ ہوگا یہ انسان کی چاہے یہ نہ مانے کہ انسان کی جھوٹ شامل ہے لیکن یہ ضرور ماننا پڑا گیا کہ ہم لوگ ہمیں کوئی ایسی فیدری صلاحیت ہے جس کی بنا پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کہانی ہے یہ فکشن ہے یہ افسانہ ہے یہ نابل ہے کوئی ضرور نہیں کہ ہمیں اس پر تاریخ بیان کر سکیں اس کی کوئی نقشہ کھیٹ سکیں اس کی ہم کوئی گرامر لکھتے ہیں لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے یہ اخبار کی خبر نہیں ہے یہ خود نوشت نہیں ہے اب کس طرح سمجھ لیتے ہیں مالوک نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں اصلاح مان لیجئے کہ یہ مان بھی لیا جائے تو پھر بھی بات وہی کی وہی رہتی ہے کہ کس تحذیب کے لوگوں میں یہ بات عام ہے یہ ممکن ہے کہ بعض تحذیبوں میں جہاں دنیا جہاں دنگی پوری جھوٹ پر ہے وہاں پر اس کا احساس بھی نہ ہوتا ہو کہ اس میں افسانہ کہاں سے آ گیا ہو کہاں تھا ہو کہاں نہیں تھا تو یہ ایک جواب تو صحیح ہے لیکن یہ جواب محتاج ایک تحذیبی حق بندیوں کا کہ کسی تحذیب میں آپ ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ اس تحذیب میں یورپین تحذیب میں یا کبھی میں کسی اور تحذیب کو مان لیجئے کہ وہاں یہ ممکن تھا کہ آپ افسانہ اور غیر افسانہ فکشن اور نون فکشن میں اپنے آپ فرق کرنے کہ یہ نون فکشن ہے یہ فکشن ہے تو یہ تعریف اگرچہ دل کو لگتی ہے لیکن اس سے کوئی بات بنتی نہیں کیونکہ آپ اس کو اوروں تو نہیں پہنچا سکتے تو ایسے ہوا بھائی کی ہوئی کہ گھنگے گھڑ ہو گیا گھنگے صاحب کھا لیتے ہیں مدھا پھا لیتے ہیں آپ سے کہہ نہیں پائیں گے کہ اس میں مٹھ مٹھاز کہاں سے آئی تو یہ کہہ دینا کہ جبلی طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ افسانہ کیا ہے اور افسانہ کیا نہیں ہے اس سے کوئی آگے بات نہیں بڑھتی ہے اگرچہ ایک نکتہ ضرور پیدا ہوتا ہے اب یہاں تک بھی لوگوں نے کہہ دیا جو جن لوگوں کو حقیقت کا بلا دعویٰ تھا جس میں بہت سے یورپ کے بڑے بڑے مفقرین شامل تھے جن کا ذکر میں نے یہاں کیا انہوں کو کچھ بہتا ہوں کہ اب سچی اور معروضی تصویر تو افسانے ہی میں بن سکتی ہے اب یہ ایک نیا لفظ آ گیا کہ سچی تو سچی کہا اب اس کو معروضی بھی کہتی ہے اب سوال یہ ہے کہ معروضی کیا ہوتا جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ معروض کی جو بنیاد ہے وہ خود اس بجائے بچے دیکھنے والے بندے کے اوپر ہے وہ تو آپ سب لوگوں نے پرانی کہانی سنی ہو گئی ہاتھی کی اور اندے کی کہ گوہ میں ایک ہاتھی آ گیا اور کسی کو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے وہ کسی کو پکڑ لائے کسی اندے کو تو اس نے کہا رہا ہے بھئی تو ساپ معلوم ہوتا ہے کسی اور نے کہا نہیں ساپ نہیں تو کھمبہ معلوم ہوتا ہے تو وہ خاتھی اور اندہ ہو گیا کہ اس سے تو کچھ بات بنتی نہیں ہے کہ سچائی کو کیسے بیان کیا جائے اور کیسے معروض کہا جاتا ہے اس جس نے چھوا ہے خاتھی کی سون کو اور کہہ رہا ہے کہ اجگر معلوم ہوتا ہے یقیناً معروضی بات کہہ رہا ہے تو معروض خود یعنی objectivity خود کوئی ایسا صند نہیں کسی بات کے بات سے لیکن کہا گیا اب لوگوں نے دعویے کی ہیں افسانہ نگار لوگ بہت خود بھی ہو گئے کہ واہ واہ ہم ہی ہیں معروضی حقایق کو بیان کرنے والے تو کہہ دیئے گا صاحب چنانچہ یہ بھی کہا گیا کہ صاحب افسانہ نگار کو یا فکشن نگار کو شاعری سے بھاگنا چاہیے شاعری جو ہے چونکہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اس سے دور بہت خطرناک جیس ہے اور بہت سے لوگوں نے بہت بہت مفقرین نے کہا ہے کہ افسانہ نگار پر یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شاعری کے طرف مائل ہو جائے اور جس کو دو جگہ سے کہا گیا ایک تو یہ شاعری کہا گیا اور کہا گیا کہ تفریحی ادب بن جائے تو تفریحی ادب بن جائے تو اب اس میں جو سچی بات یہ ہے کہ شاعری کے بارے میں تو دنیا میں کوئی آدمی یورپ میں تو پروو نہیں کر سکتا کہ یہ جھوٹی نہیں ہوتی جھوٹی ہوتی ہے ہماری آپ کی تحضیب میں یہ سوال کوئی چڑھا معلوم ہوتا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ شاعری کے بارے میں کہا جائے کہ سچ ہے کہ نہیں ہے دیکھیں دنیا کی تین بڑے عدبی تحضیبیں ہیں اور تینوں میں عدب کے بارے میں تین جو بات کہی جاتی ہے وہ بنیادی بات میں تین ہی ہوتی ہیں بلکہ ایک ایک ہوتی تینوں میں یورپ میں یہ ہے چونکہ ان کی ہیں افلاتون کا پھر ارستو کا پھر تمام اور فلسفی لوگوں اولا زور تھا تو وہ کچھ در دیکھتے ہیں کسی مدن کو دیکھتے ہیں کسی بیان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں is it true اب وہ پہلے جن اُلہا دیتے ہیں آپ کو اور ارستو صاحب نے افلاتون صاحب نے گھومہ پھر آگے کہہ دیا کہ جو بھی ہو شاعری تو نقلی ہوتی اصلی تو ہوتی نہیں ہے یہ سچ ہو سکتی نہیں ہے تو اب تب سے شاعری کے بارے میں ان کے ہاں اور فکشن کے بارے میں یہ بحث چلتی چلی آ رہی ہے کتاب سچ کے آئے اور جھوٹ کے آئے اور شاعری تو بالکل نہ کرو بھائی شاعری تو معلومی جھوٹی ہوتی ہے ایسا فکشن لکھو جو سچا معلوم ہو یہ سچا ہو کیسے ہوگا اس کے بارے میں بتایا نہیں ان لوگوں نے ہماری جو تحذیب ہے ہندوستان میں جو تحذیب ہے جو کہ عرب سے بہت عرب تحذیب سے اس میں بہت ہی مشترف دونوں ہم لوگ پوچھتے ہیں does it have meaning اس میں معنی ہے کہ نہیں ہے اگر تمہارا بیان بامانی ہے تو پھر اس کے بارے میں گفتو کر سکتا ہوں مجھے اس کی پروان نہیں کہ سچے کے جوٹ ہے does it have meaning تو ایک تو اصول یہ ہوا کہ what does it mean اور ایک اصول انکر تھا کہ what is it true ہم true میں نہیں جاتے ہم meaning میں جاتے ہیں اور اسی میں اصلاح بڑی کلیت پر نہا اس بات کی اگر یہ معنی خیز ہے تو اب اس میں سے مشکل یہ آئے کہ یہ معنی خیز کس طرح سے ہے اخباری خبریں یہ معنی خیز ہوتی ہیں ٹی وی پر نیوز بھی معنی خیز ہوتی ہے جو مبایسہ ہوتا ہے تو تو میں میں ہوتی ہے ٹی وی پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس میں بھی معنی خیز کہہ لیجئے اس کو آپ تو معنی خیز تو ہوئی لیکن کس طرح سے معنی خیز ہوئی یہاں آکر پھر ہمارے گالی اٹک جاتی ہے کہ فکشن کو ہم غیر فکشن سے کیسے الگ کر سکتے ہیں پریم چند آپ سب جانتے ہیں ابھی نامی لیا گیا اور صحیح نام لیا گیا اسی شہر میں انہوں نے جو خطبہ دیا تھا تب کے پہلی کانفرنس کو اس میں انہوں نے جو کہا تھا تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کو بہت واضح کیا کہ تھا کوئی نفسیاتی سچائی جب تک میرے سامنے نہ ہو جب تک کسی نفسیاتی نکتے کو میں ثابت نہ کر سکوں تب تک میں افثانات نہیں لکھتا ہوں تو اب اس میں جو طرح طرح کے گھڑ بھڑ ہیں لیکن بہرحال ایک خیال پھائیے کہ اب تو اب آج کے زمانے میں تو نفسیاتی بھی اس پر پر سوالیہ نشان ہے اور سچائی پر سوالیہ نشان ہے لیکن کس زمانے میں یہ بات بڑی گہری تھی کتاب سچائی جس میں کوئی نفسیاتی بات کسی انسانی نفسیات پر کوئی روشنی پڑتی ہو جب تک کوئی ساں لکھتا نہ ہو میں افثانات نہیں لکھتا افسوس یہ ہے کہ ان کے افثانوں میں جھوٹ بہنتا ہے اور پریمچن کا محمدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے گردن بگڑا کہتے ہیں تو وہ سچ یہی ہے اور کچھ نہیں سچ کہہ رہا ہے وہ ہم پہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور افثانے گا تو چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کو تائے کر لیے کہ ہم نے کیا کہا جھوٹ بولا کہ سچ بولا لیکن وہ مانتے ہیں وہ شروع سے شروع کر دیتے ہیں کہنا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو وہ سچائی کے بات تو کرتے ہیں لیکن وہ سچائی وہ جو ان کے لئے سچائی ہے بات پھر وہیں رجا جاتی ہے اچھا عمالی ایک چیز اور لیتے ہیں جب واقعے کے بات کر لیتے ہیں اخواروں میں واقعہ بہت نکلتا ہے تو میں نے مثال ایک بہرے میں بنائی دی آپ کے سانے پیش کرتا ہوں کہ ایک جملہ بنائی ہے آپ یہ دو تین واقعے ہیں ایک درخت سے ایک پتہ ٹوٹ کر گرا اور نیچے بہتے ہوئے پانی میں ڈوب گیا اب اس میں واقعہ ہے اگر آپ کہیے تو مگر کہ یہ افثانہ ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کہیں گے اس لئے افثانہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے تو پھر کہتا ہوں سبھی کچھ افثانے ہیں میں اگر کہہ دوں کہ میں فاروقی نہیں ہوں تو وہ بھی افثانہ ہو گیا تو جھوٹا تو یہ ہے لیکن افثانہ نہیں ہے اب اس پہ سارا معاملہ اٹھاتا ہے کہ افثانہ کیوں نہیں کہ ایک درخت سے ایک پتہ گرا ٹوٹ کر گرا اور نیچے بہتے ہوئے پانی میں ڈوب گیا اچھا مان لیجی اس میں ہم علامتی بیان ڈال لیں کہ اب درخت سے مراد شجر حیات ہے اور بہتے ہوئے پانی سے مراد موت ہے جب سب کو بہا لے جاتی ہے تو ٹھیک کہا ایک بات بنی لیکن پھر بھی اس میں دلدسپی کہاں سے پیدا ہو جائے یہ تو ایک عام بات ہے ٹھیک ہے بھائی آدمی آتے ہیں آدمی مرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں ہوتا ہی رہتا ہے موت کو ہم مانتے ہیں کہ اٹھا لے زندگی کو زندگی ایک موت کے کہانزے میں چلتی ہوئی ایک جانور ہے کہنے کے روح جائے گی تو اس میں ابھی تک ہمیں کوئی دلدسپی کے انصور نہیں ملا اگرچہ ہم کہتے ہیں ہاں یہ دو تین واقعہ بہن کیے گئے تو ابھی اس میں کچھ کمی کہیں نہ کہیں ہوگی جس کے وجہ سے کم سے کم آپ کو یا مجھے مجھے تو یقینا یہ بطور افثانے کے انگیز نہیں کرتا میں یہ کہہ ستا ہوں کہ ہاں اس میں دو تین واقعہ ہیں ایک درخ دکھایا گیا ہے اس میں پرتے تھے ایک پتہ گرا یہ بھی ایک واقعہ ہے نیچے پانی بہرا تھا یہ بھی ایک واقعہ ہے بہتے پانی میں پتہ گر گیا بہ گیا یہ بھی ایک واقعہ لیکن ان سب واقعات کے باجو افثانہ بھی تک نہیں بنا کیونکہ اس میں کوئی انسانی رسپی کے بات نہیں پہشا ہوئی اور یہاں پر مجھے یاد آتا ہے کہ چائنیز جو میں نے کہا تھا کہ تین اصول بڑے ہیں ہمارے ہاں تحذیب ہیں تین بڑی تحذیب ہیں ان کے تین بڑی اصول ہیں تو یورپ میں اگر یہ ہے کہ is it true اور ہمارے ہاں یہ ہے what does it mean تو چائنہ میں یہ ہے کہ is it human کیا یہ انسان کے لیے اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے یہ اس کا تعلق کہیں سے انسانی زندگی سے ہے کہ نہیں اچھا مان لیے اب ایک اور ہم مثال لیتے ہیں یہ تو ثابت ثابت ہو گیا کہ درخت سے گرنا پتہ گرنا بہت اچھی بہت اچھی لگتی یہ بات لیکن اس سے ہمیں اپنی زندگی پر کوئی اثر اندازی نظر نہیں آتی تو اب ہم نے پھر مثالیں آپ کے اچھانے پیش کی پڑھ لیجئے کہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی زندگ جا رہا ہے تو اب ایک اور بات بتانا جاتا ہوں مثال یہ کہ افسانے کی بہت بڑی یقومت ہے وہ اگر سے ابھی تک وہ میں نے وہ حصہ چھوڑ دیا جس میں کوشش کی بتانے کی کہ افسانہ غیر افسانے سے الگ کیسے ہوتا ہے لیکن ایک اور بات میں جاتا ہوں جو کہ غیر افسانے میں نہیں ہوتی چاہے کتنے نہیں اس کو آپ سچ بیان کر کے کہ یہ چاہے آپ ٹی وی پر تین سو آدمی بیان دیں کہ ہم نے یہ دیکھا اخبار میں چاہے بہت سے بڑے سے بڑا صحافی لکھ دے کہ میرے سامنے کا واقعہ ہے اور بڑی اچھی دوان میں لکھے لیکن اس میں آپ شریک نہیں ہوتی فکشن کی بہت بڑی خوبی یہ ہے یہ بہت بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ اس میں شریک ہو جاتے ہیں آپ جو اس میں ہو رہا ہے کہیں نے کہیں سے اس میں آپ کے اس کا آپ حصہ بن جاتے ہیں اخبار میں پڑھا آپ نے کہ بڑے 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 بار جاتے ہوئیں خراب سارا بار جاتے ہوتی ہیں گندی چیتے ہوتی ہیں ظلم ہوتا ہے لڑکیوں پر عورتوں پر ظلم ہوتا ہے بچوں پر کوئی لوگ بھگا لے جاتے ہیں بغیرہ 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 تو ان کو پڑھ کے ہمیں غصہ آتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے دنیا کتنی خراب ہو گئی لیکن ہم اس میں اپنے کو اپنے کو اس میں ڈالتے نہیں ہیں کہ وہ اخبار میں دیکھا آپ نے ہو گیا ہو گیا ختم ہو گئے بعد لیکن اشرف صاحب کے افسانے سے میں کبھی بھی لگ جاتا ہوں کہ تم نے یہ کیوں کہا یہ کیوں لکھا اور کبھی میں پوچھتا ہوں افسانے کار سے کہ یار ایسا کیوں کر دیا کچھ اور کر دینا تھا یعنی ہم کئی صورت سے اس افسانے میں شریک ہو جاتے داخل ہو جاتے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے فکشن کی جو آج تک ہم لوگوں نے پوری صرف سمجھی نہیں ہے اگر سے یہ پورے پوچھلے تمام تی چار ہزار برس سے فکشن میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم کہیں چیز کو فکشن افسانہ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہم اس میں شریک ہو جاتے ہیں پھر ہم کو افسوس بھی ہوتا ہے کوئی گردار ہے پچپانی میں اس کی محفظ آتی ہے کوئی بچہ ہے اس کی ماں اس کو چھوڑ دیتی ہے جو بھی کہ لی جا ہمیں رنج ہوتا ہے یا ایسا کیوں ہو بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے نہ ہونے چاہیے تھا یا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت برا واقعہ ہونے والا ہے کوئی بہت بڑی غلطی ہونے والی ہی ہمارے کردار سے تو ہم تمنا کرتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو تو اچھا ہے یہ بات نہ ہونے پاس بھائی لڑکی کے اخبار نہ ہوتا تو اچھا تھا حالانکہ معلوم ہے تو کہانی ہے وہ تو کیا رہا اخبار میں ہوتا لیکن اخبار میں پڑھے ہوئے کوئی دیکھ کے ہمیں غصہ تو آتا ہے لیکن ہم اس میں کوئی شریک نہیں ہوتے کہ اس میں ہمارے لوگ کے معاملہ ہے کسی نے کسی نے کسی سطح پر فکشن آپ کو شریک کر لیتا اس کی دیکھئی سبوت کیا سبوت کا یہ ہے کہ فکشن یا کوئی بھی ناولی افثانہ اس کو خلاصہ لکھ دی جائے آپ کتنی ہمڈا خلاصہ کنے لکھئے لیکن یہ کہ اس میں کوئی بات نہیں آئے کہ جو افثانے میں تھی افثانے میں جس طرح سے وہ آپ کو گریفت میں لے لیتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ افثانہ اس طرح چلتا اس طرح جس طرح کے چلتا اس طرح نہیں چلتا یہ اس لئے کہ خلاصے میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا کیسے کیا ہوا اور افثانے میں آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے تو ہوتی ہوئی چیز اور ہوئی چیز کا جو فرق ہوتا ہے خلاصہ ہوئی چیز ہے جو کی ہو چکی ہے جو خبار کی خبر ہے پھر یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جب افثانے کے جب خلاصہ بیان بھی کرتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ہم سہے حال میں لکھتے ہیں ایک شخص ہے ایک کسان ہے اس کا نام بھوری ہے ایک شخص ہے جو نوجوان اس کا نام نعیم ہے اس طرح سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تھا جو کہ ہی زمانے میں تھا کبھی بلکہ وہ ہمارے لئے ہمیشہ رہتا ہے جتنی مار افثانہ پلنگ ہوتی مار وہ ہمارے سامنے وہ آدمی وہ پورا واقعہ موجود ہوگا وہ ایک طرح استمراری موجودگی ہوتی ہے افثانے میں ہمیں شریک کر لیتا ہے افثانے گھار افثانہ خود ہی شریک کر لیتا وہ کیا بھلا شریک کرے گا وہ ہمیں خود شریک ہو جاتے لیکن یہ اس میں ایک استمراری موجودگی ہوتی ہے ہمیشہ کے لئے افثانہ ہو چکا ہے اور ہوتا رہتا ہے گوتنبلی نمبر ہمارے سامنے موجود ہیں ہم اسے جب بھی بیان کریں گے تو کہیں گوتنبلی نمبر ایسا ہے یہ ہے یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے یہاں جاتا ہے اچھا اب اس کے بعد آخری بات کا ایک میں ختم کرتا ہوں کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ کتنے بڑے بڑے افثانہ گھار ہوں یہاں کچھ بیٹھے بھی ہوئے ہیں کہ اکثر افثانہ گھار انہوں نے شکایت بھی کی ہے کہ یہ تو میرے معاملہ میرے ہاں سے نکل رہا ہے میں کہنا کچھ چاہتا ہوں کچھ اور جا رہا ہے تستیفیس کی میں لکھا ہے غصے میں آگر کے کہ میں اپنے فلاں کردار سے بہت ہی ناراض ہوں کیونکہ کمبخت کو بناتا میں کچھ ہوں بن کچھ جاتا ہے یعنی کوئی اس کی ایک داخلی منطق بھی کہیں ہوتی ہے افثانے کی جو افثانہ گھار کی گردن کو پکڑ لیتی ہے افثانہ گھار اگر پرینچند ہے یا بیڈی ہیں لیتی تو خیر کم لیکن پرینچند زیادہ وہ ہمارے گردن پکڑتے ہیں لیکن افثانہ گھار کی گردن پکڑنے والی کی ہوتی ہے وہ اس افثانے کی داخلی منطق ہوتی ہے جو اسے کچھ نکچھ کہیں اور نہیں لے جانا چاہتی آپ کچھ کرنا چاہیے لیکن وہ اس سے بنتا ہی نہیں ہے بہت بس پر خفا ہوتا ہے دستہ بس کی وہ کہتا ہے کہ آپ اور اسی کے جواب میں اسی کے جو آخری بات میں جاہتا ہوں کہ افثانے کی افکشن کے لیے جو آئیریل بنایا گیا وہ آئیریل بنایا تھا فلو بیر نے فلو بیر جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ بہت بہت مشہور فرانس کا ناویل نگار جس کے ناویل بھی پڑھے جاتے ہیں وہ بہت اردو میں بھی تجمع ہے اس کا مادام بوواری کا اسکری تھامنے کیا وہ پڑھنے کی چیز ہے تو وہ ایک جگہ لکھتا ہے اس میں اپنی ایک دو سو خط لکھتا ہے اس میں لکھتا ہے یہ پڑھ دیتا ہوں کہ میں ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جو کسی شئے کے بارے میں نہ ہو جو ایسی کتاب جو صرف اسلوب کی اندرنی قوت کے بلبوتے پر قائم ہو جس طرح ہماری زمین کسی سہارے کے بغیر ہوا میں خود کو قائم رکھتی ہے میں ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جو کسی موضوع پر نہ ہو یا کم سے کم ایسا ہو کہ اس کا موضوع دکھائی نہ دے اگر کوئی صرف وہ محض اسلوب کی بنیاد پر کوئی افسانہ لکھے گا تو اس افسانے میں پھر یہ بات نہ پیدا ہوگی چنانچہ بات کے لوگوں نے کوشش بھی کی جدید افسان نگاروں میں بہت بہت بڑھ بڑھ رہے نام ہیں یولیسیز لکھنے والے جیمز جوائس ہیں اور بینیفینگنز ویک لکھنے والے جیمز جوائس ہیں بیکٹ ان کے بعد ان کے شاگز اور ان کے دوست وہ ایسے بہت سے لوگ ہوئے جنہوں نے ایسا افسانہ لکھنا چاہا جو کسی خاص موضوع کے بارے میں نہ ہو بلکہ وہ صرف بیانیاں کے بل بوتے پر زندہ ہو لیکن ہوتا نہیں ہے تو فلو بیر نے بات پکڑ لی تھی کہ جب بھی کبھی افسانہ لکھو گے تو کسی نے کسی موقع پر وہ افسانہ تمہیں پکڑ لیتا تو یہ تین سچائیاں ہوں یہ افسانے کے بارے میں پہلی تو یہ ہوئی کہ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے یہ افسانہ ہے تو فرضی ہے مگر اس کو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح معنی میں یہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو فکشن میں بیان ہوتا ہے وہ ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے موجود ہوتا ہے استمراری حال ہوتا ہے اور تیسرا یہ کہ فکشن ساہر کبھی کبھی انگڑائی لے کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں افسانہ لکھو گھتن پکڑ لیتے ہیں شکریہ